بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسف بیسن آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن سٹورنٹس نے ہیور میڈیکل یونیورسٹی میں احساس کالرشپ کیلئے اپلائی کیا تھا اور اب وہ بار بار مجھے ورس اپ اور انسٹرگرام پر مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ سر اس کا کیا کریں گے اور انٹرویو میں کس طرح ہم آفر ہو جائیں تاکہ ہم الیجیبل ہو سکتے ہیں یا نہیں احساس کالرشپ کی اگر کسی بندے کو احساس کالرشپ میں اس کو نامزد کیا جاتا ہے اور اس کی اپلیکیشن وہ پائنل ہو جاتی ہے اور اس کو اس کالرشپ کیلئے ایلیجیبل قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے لئے اگلی چار سار تک کوئی بھی ٹیویشن پر وہ آدھائیں نہیں کرے گا اگر وہ ہاسٹل میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہاسٹل کی چارجز وہ مطالقہ جو اس کالرشپ احساس کالرشپ ہوگا وہ سارے کے سارے آپ کو وہ دیں گے اور آپ کی کالرش کی جو بھی آپ کی ٹیویشن پی ہو سکتی ہیں آپ کے ہاسٹل چارجز ہو سکتے ہیں آپ کی اگزارمینیشن پی ہو سکتی ہیں یہ سارے چارجز آپ کو اس کالرشپ میں مل سکتی ہیں اگر آپ کو حاصل کرنا ہے احساس احساس کالرشپ کے لئے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنا ہے تو لاست کی ویڈیو ضرور دیکھیں سب سے پہلے جن سٹورنس نے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا تو وہ اب اس سے ٹائم گزر گیا ہے جن سٹورنس نے احساس کالرشپ کے لئے کمیو کا کسی بھی کالرش میں اپلائی کیا تھا تو اب وہاں ہیں ہیبر امیڈکل یونیورسٹی کے انتظامیہ نے اب انٹرویوز کے لئے ڈیٹ ایناؤنس کی ہیں تو وہ مطالقہ کالرشپ کے لئے ڈیفرنٹ کالرشپ کے لئے ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں تو اس کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کو آپ دیکھ لیں کمیو آئیچس درونپور پشاور کے لئے جن سٹورنس نے اپلائی کیا ہوا تھا اس کے لئے جو انٹرویو کا ڈیٹ ہے 11 and 12 اپریل 2022 یعنی منڈے اور ٹیوزڈے 11 اور 12 اپریل کو کمیو آئیچس درونپور پشاور میں آپ سب کی انٹرویو ہوگی اب جن سٹورنس نے سوابی میں اپلائی کیا ہوا تھا اور سوابی کے سٹورنس ہیں کمیو آئیچس سوابی میں تو ان کے لئے انٹرویو کی دیر وہ 13 اپریل ہے یعنی ونزڈے پر آپ کی کیا ہوگی آپ کے انٹرویو ہوگی احساس کالرشپ کے لئے اب کمیو آئیچس مردان میں جن سٹورنس نے اپلائی کیا ہوا تھا احساس کالرشپ کے لئے تو اس کے لئے انٹرویو کی ڈیٹ وہ پورٹین اپریل اور پپٹین اپریل ہیں یعنی ترزڈے اور فرائیڈے ریسپکٹوری وہ انٹرویو ڈیٹ منشن کیا ہوا ہے اور آپ یہ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بھی سٹوڈن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح انٹرویو میں افیر ہو جائے اور وہ ان ساری سکالرشپ کے لئے وہ اچھے طریقے سے انٹرویور کو یہ سارے کچھ بتا سکے کہ میں ہی اس سکالرشپ کے لئے الیجیور ہوں اور یہ میرا حق ہے تو اب میں سے بہت ساری سٹوڈنس ایک بہت فیملی جو میڈل کلاس فیملی آپ سب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں آپ بعض ہمبل فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ان سارے کو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انٹرویو میں کس طرح افیر ہو جائے کس طرح questions کے answer دیر جائے تو آپ eligible ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے اگر آپ نے اس ویڈیو کو subscribe نہیں کیا ہے تو ضرور subscribe کیجئے اور ساتھ میں بل آئیک آن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے thank you so much